بیہار ویدھان سبا شکیل احمد اپنے ہاتھوں میں آلو اور پیاج لے کر ویدھان سبا پہنچے تھے نتیز سرکار کے ساتھ ساتھ کیندر سرکار کو گھیرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے دیش میں آلو اور پیاج کے داموں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے کسان مرنے کی کگار پر آ گئے ہیں ایسے میں ویدھان سبا میں اس پر چرچا کوئی نہیں کرتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ شکیل احمد لگاتار نتیز کمار کو نسانہ بناتے رہتے ہیں اور اس بیچ ایک بار پھر سے ویدھان سبا ستر کے دوران انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں کانگریس کے نیتا شکیل احمد ہم آپ کو سناتے ہیں کمت چاہیے کسانوں کو انہی بنیادی چیزوں کی کمتیں چاہیے اور یہ کمت ان کو نہیں مل رہی ہے اور یہ کمت ان کو دینا پڑے گا اور اس کے لیے قانون منانا پڑے گا یہی ڈیمانڈ ہے پورے دیش کے کسانوں کا یہی ڈیمانڈ ہے مہنگائی پیاس کے بارے میں تو آج اخبار میں بھی خبر ہے مہنگا ہو گیا ہے تو وہ ان کو سستہ کرنا پڑے گا آخر راحت تو دیں گے دیشواسیوں کو کہ تکلیف دیں گے یا راحت دیں گے سوال اسی دو بیچ کے بھی ہے سرکار آرام دینے کے لیے ہوتی ہے کہ تکلیف دینے کے لیے سرکار تکلیف دے رہی ہے اور کچھ نہیں کریں کہ تمام کسانوں نے جو کچھ ڈیوب جایا ہے اس کی قیمت اس کو دیں گے یہ کرنا ہے ان کو تمام اپ ڈیٹس اور ویڈیو اس کے لیے آپ بنیریہ دہشی نیوز کے ساتھ اور اگر ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت دھنیواد